بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم مہترم دوستو اور بزرگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اسلام میں اچھے نام رکھنے کے تعلق سے اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا جیسا کہ سارے شعبوں میں اسلام نے رہنمائی کی تو اچھے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں ایک روایت میں نے اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنائی ابو وحب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا تم انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرو پہلا جملہ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور تیسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے سچے نام دو ہیں حارس اور ہمام اور سب سے برے نام دو ہیں حرف اور مرہ یہ تین جملے مختصر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ یہ یوں کہنے کو الگ الگ نام ہیں لیکن اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد بیان فرما دیئے چنانچہ سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نیک انسانیت میں اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء اور رسول ہیں تو ان کے نام پر نام رکھا کرو اس لئے حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام سب سے بہتر ہیں رسول کے نام سب سے بہتر ہیں اور ان کے علاوہ حضرات صحابہ ہیں صحابیات ہیں اسی طرح نیک لوگ جو گزرے ہیں اس امت میں ان کے نام پر بھی نام رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ انبیاء کا نام اس لئے کہ وہ بہتر لوگ ہیں تو تمہارے معاشرے میں اسلاف میں جو بہتر لوگ گزرے ہیں ان کے نام پر بھی تم نام رکھ سکتے ہو یہ سب سے پہلی چیز ہے اسلام پسندیدہ سمجھتا ہے اچھے لوگوں کے نام پر نام رکھنا اسی لئے آج ہمارے یہاں بزرگوں کے نام پر بھی لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور اس میں کوئی شباہ نہیں کہ بڑوں کے اچھے نام کے اثرات نام کی برکت سے جس کا نام رکھا گیا ہے اس میں بھی اترا کرتے ہیں ہمارے یہاں اس وقت بعض لوگ ایکٹروں اور لیڈروں کے نام کے اوپر نام رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں ان میں برائیاں اترتی ہیں چاہی نہ چاہی ان کے اندر اترتی ہے اور بعض لوگ محمل نام رکھتے ہیں عربی لغت کو ڈونڈ ڈونڈ کے تھک جاؤ وہاں کہیں اس نام کا جو ہے کوئی آپ کو تذکرہ ہی نہیں ملے گا اب ہش نام رکھتے ہیں اب عربی کے اندر آپ ڈونڈو اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن سیریلوں کو دیکھ کر فلموں کو دیکھ کر دنیا میں جو کریس چر رہا ہے اس کو دیکھ کر لوگ نام رکھتے ہیں چاہے اس کا کوئی مطلب نہ ہوتا ہو بے مانا اور لا یعنی مطلب ہوتا ہو تو بھی وہ نام رکھتے ہیں ایک مرتبہ اچھا لگنا چاہیے نام یہ ہمارا میعار ہو چکا ہے اسلام چوکڑا مارتا ہے اس پر کہ ایسا مت کرو تمہاری اولاد کا نام رکھنا سب سے پہلی تربیت ہے تمہاری اچھا نام رکھو تو اچھے اثرات اتریں گے اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی محمل نام رکھتا ہے محمل کا مطلب جس کا کوئی مطلب نہ ہوتا ہو بے مانا تو اس آدمی میں اس بچے میں بڑے ہو کر پھر لا یعنی کام کرنے کا جذبہ بہت ہوگا وہ بیکار کی باتیں بہت کرے گا بیکار کے کام بہت کرے گا نام ہی بیکار رکھا ہوا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو اس کے کام میں اور اس کے قول کے اندر بیکار پناہ آبے گا یہ سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیم السلام کے نام پر نام رکھا تھا دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اللہ کو پیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ایک ارشاد میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ آپ عبد لگا کر نام رکھو جیسے اللہ کا نام رحمان ہے تو آپ نے عبد لگا کر عبدالرحمن رکھا اس کا نام رزاق ہے تو آپ نے عبدالرزاق نام رکھا خالق ہے عبدالخالق نام رکھا آپ نے اسی طرح اللہ کے 99 صفتی نام ہے تو ان کے اندر کسی بھی نام کو اٹھاؤ اور آپ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد لگا دو عبدالمہیمن لگا دیا یہ بھی ایک نام ہو گیا جو اللہ کے نام ہے ان کے پہلے عبد لگاؤ اس لیے کہ اس میں بندگی ٹپکتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ خالق کا بندہ ظاہر ہے جس کا نام عبد لگا کر رکھا گیا ہوگا تو اس کی زندگی میں بندگی آئے گی چھوٹا پن آئے گا جھکا آوے گا اس کے اندر ساری قوموں میں اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں چنانچہ عبرانی زبان کے اندر بھی عبداللہ کا ترجمہ اسرائیل ہوا کرتا تھا تو وہ لوگ اسرائیل نام رکھتے تھے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا ان کی قوم کو بنو اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے اسرائیل کا مطلب عبرانی زبان میں سریانی زبان میں ہوتا ہے اسرہ بمعنہ بندہ اور عیل بمعنہ اللہ یعنی اللہ کا بندہ اسی لیے پچھلے حضرات پیغمبروں کا نام بھی عبداللہ کے نام پر ان کی زبان میں جو بنتا تھا وہ رکھا جاتا ہے آپ دیکھ لو ہمارے یہاں ہنود کے اندر بھی اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں رام داس بگوان داس داس ہمارے یہاں گلام کو کہا جاتا ہے بندہ گلام یعنی داس بگوان کا داس رام کا داس ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیز ہے اسلام چاہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ لگا کر عبداللہ عبدالرحمن عبدالخالق عبدالرزا اس طرح سے نام رکھ کو یہ دوسرا اسلام میں پسندیدہ نام ہے اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر جوڑو تیسرا حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے سچے نام ہیں دو ایک تو حارس اور ایک حمام علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے سچے نام کہ اس میں انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے حارس کا ترجمہ ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں کمانے والا کام کرنے والا چونکہ انسان دنیا کے اندر آخرت کمانے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ حارس نام رکھیں گے تو ہمیشہ دلو دماغ میں یہ فلنگ رہے گا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے مجھے آخرت کے لیے اچھے کام اچھے عامال کمانے ہیں تو حارس بمانا آخرت کے لیے بہتری کمانے والا نیکی کمانے والا تو ظاہر ہے کہ سب سے اچھا نام ہے جو اس کو اپنا مقصد یاد دلاتا ہے ایک جگہ قرآن کریم اسی کو کہتا ہے یا ایوہ الانسان انکا قادح الی ربک کد حن فملاقی اے انسان تم اپنے رب کے پاس جو ہے بہت سارے ریاضت کر کے مجاہدے کر کے پہنچنے والے ہو بلاخر یہ ریاضت و مجاہدے کون سے ہیں یہی عامال یہی مقصد یہی نیکی تو حارس اس لیے اچھا نام ہے کہ یہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سکھاتا ہے اسی طرح ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمام ہمام نام اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد والا ہمام کا ترجمہ ہوتا ہے مقصد والا اور ظاہر ہے کہ جس کا نام ہمام رکھا گیا اسے ہمیشہ یہ خیار رہے گا کہ میں ایک مقصد سے زندگی گزار رہا ہوں یہ دنیا میں کھانا پینا گھمنا گامنا کمانا یہ سب چیزیں مقصد نہیں ہیں میرا مقصد آخرت کی تیاری ہے تو اس آدمی کو یہ نام اپنی ذمہ داری ہمیشہ یاد دلاتا ہے تو جو ذمہ داری یاد دلانے والا نام ہو ایسا نام بھی اسلام میں پسندیدہ رکھا گیا ہے چنانچہ ایک اور موقع بھی آیا حضرت سحل ابن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بچہ لیا گیا اور وہ منذر ابن ابو اسید اس بچے کا نام اس وقت تو کچھ دوسرا رکھا گیا تھا لیکن اس کا نام تھا منذر ابن ابو اسید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ لیا گیا تو آپ نے اپنی گود میں اس کو رکھا آپ ہمیشہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے چھوٹے بچے باوجود کتنے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پیشاب کر دیا چھوٹے بچوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی بچوں کو پیار سے اپنی گود میں لیتے تھے چنانچہ اس بچے کو بھی آپ نے گود میں لیا اور ابو اسید یا جو بھی لائے ہوں گے ان سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا تو انہوں نے کوئی نام بتایا کہ اس طرح سے ہم نے نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا نام تم نے جو رکھا وہ نہیں اس کا نام منذر رکھو چنانچہ اس کے بعد سے وہ منذر ابن ابو اسید ان کے نام سے فکارے جانے لگے منذر اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوسرے کو ڈرانے والا دوسرے کو برائیوں سے روکنے والا وائیدیں سنانے والا ظاہر ہے کہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے بستی والوں کو جو بھی برائی ہے وہ اس پر روک ٹوک کریں اور اللہ کی وائید سے ڈرائے خود انبیاء کے لئے قرآن کریم منذر کا لفظ استعمال کرتا ہے چونکہ ان کا مقصد ہی ہے دنیا کے اندر اللہ کی آگ سے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام پسندیدہ فرماتے تھے کہ جس میں انسان کی اپنی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے منذر نام رکھ دیا حارس رکھ دیا حمام رکھ دیا یہ اس لئے پسندیدہ تھا کہ انسان کے مقاصد یاد دلانے والے تھے ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کا اگر اختیار دیا جاتا تو آپ تو عبداللہ یا اسی طرح کے نام رکھا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوں کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے ماں شریک بھائی جن کا نام عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ ابن عبی طلح یہ جب پیدا ہوئے میرے ماں شریک بھائی تو میں ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا حضرت انس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اپنے باڑے میں جانور کو دوا لگا رہے تھے دیکھئے ایک نبی یہ وقت ہے سید الرسل ہیں لیکن ہن سب کاموں کے اندر انہیں شرم نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوائی مل رہے تھے مصر رہے تھے حضرت انس فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبا پہنی ہوئی تھی چنانچہ جب یہ میں بچے کو لے کر گیا میرے بھائی کو جو ماں شریک بھائی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کچھ ساتھ میں خجور لائے ہو تو میں نے کہا جی حضرت میں خجور لائے ہوں چونکہ بڑے لوگوں کے پاس جب بچوں کو لے جائے جاتا ہے تو تحنیق کروائی جاتی یعنی بڑوں کے موہ کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز اچھی چیز ڈال کر بچے کے موہ میں رکھی جاتی ہے تاکہ پیدا ہوتے ہی اس کے پیٹ کے اندر اچھوں کا دھوک جائے اور اچھوں کی چیز جو ہے جائے انشاءاللہ اس میں اچھائی پیدا ہونے کی بہت بڑی امید ہے یہ تحنیق کا فلسفہ ہے تو حضرت نبی کریم صاحب نے حضرت انس کو پوچھا کہ کچھ خجور وجور لائے ہو کہاں حضرت میں لائے ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دی آپ صاحب نے خجور چبائی اور اپنے موہ میں سے نکال کر اس بچے کو یہاں تعلو کے اندر لگائی اور چھوٹے بچے کو آپ کوئی بھی چیز موہ میں رکھیں گے تو بچہ ادھر زبان جو ہے لگاتا ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے یہ بھائی جو تھے انہوں نے بھی زبان لگانا شروع کیا اور ساری چیزیں اندر اتار گئے پھر آپ صاحب نے فرمایا میں اس کا نام عبداللہ رکھتا ہوں چنانچہ میرے بھائی کا نام آپ صاحب نے عبداللہ رکھا تو آپ کو جب موقع ملتا تھا تو آپ تو اچھا ہی نام رکھتے تھے کسی کا نام لوگوں نے رکھ دیا اور آپ کے پاس بات آتی تھی تو آپ صاحب نام بدل دیا کرتے تھے چنانچہ اسی روایت کے آخر میں سب سے برے نام ہیں حرب اور مرہ حرب کا ترجمہ ہوتا ہے لڑائی اور مرہ کا ترجمہ ہوتا ہے کڑوہ یہ اچھی ترجمہ نہیں کرنے والا نہیں ہے چونکہ عرب کے اندر لڑائی کا بڑا غلغلہ تھا ہر آدمی اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا اور دوسرے کو کب دبوچ دے اس کا خون کب چوس لے اس کے ہمیشہ حوصلے رہا کرتے تھے اس لئے وہ اپنے نام بھی ایسے ہی رکھتے تھے حرب آپ صاحب نام نے پسند نہیں فرمایا اس کو اسی طرح مرہ میری طبیعت کے اندر سختی ہو میں سب کو ہمیشہ ڈانٹا دپٹتا رہوں یہ ایک آج کے دمانے میں بھی رعب سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی جاتا ہے سب لوگ سہم جاتے ہیں ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہی آتا ہے اسلام نے پسندیدہ نہیں اسلام نرمی کو پسند کرتا ہے اس لئے آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا نام ہے مرہ یعنی کڑواپن آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا تو ایسے نام کو چینج بھی کر دیا چنانچہ آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں جب پہلا بچہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو حضرت علی نے ان کا نام رکھا سب سے پہلے حرب لڑائی چونکہ اس زمانے میں اس کا غلغلہ تھا لڑائی کا تو آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے نواسے کو پیش کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں ہوگا اس کا نام حسن ہوگا آپ نے حضرت حسن کا نام حرب سے بدل کر حسن رکھا پھر دوسرا بچہ جب پیدا ہوا حضرت علی کو تو پھر لے کر ان کا نام حرب رکھا آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے اس کا نام حسین ہوگا حضرات حسنین جو ہیں ان کا نام آپ صاحب نے بدل کے رکھا ہے اور پھر تیسرا بچہ بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا انہوں نے اس کا نام بھی حرب رکھا آپ صاحب نے بدل کے اس کا نام محسن کر دیا بہرحال آپ اس طرح کے نام کو خود بھی چینج کر دیا کرتے تھے اور جو ایسے برے نام والے ہوتے تھے ان سے خدمت بھی نہیں لیتے تھے ایک مرتبہ آپ صاحب کے پاس ایک اونٹنی لائی گئی آپ نے منگوائی کہ بھائی ایک اونٹنی لاؤ اس کو دوہو اور دوہنے کے بعد جو دودھ ہیں آپ شاید پلانا چاہتے تھے اپنے آس پاس جو مہمان تھے ان کو تو آپ صاحب نے اپنے مجمع میں پوچھا کہ بھائی اس کو کون دوہے گا ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت میں دوہ دوں گا آپ کو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام مر رہا ہے یعنی کڑوا پناہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تم سے نہیں دوہوانا ہے دوہ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت میں یہ خدمت کروں گا آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے اپنا نام بتایا جمرہ جمرہ کا مطلب یہ انگارہ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں جمرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تم سے بھی نہیں دوہوانا ہے پھر ایک تیسرا آدمی کھڑا ہوا حضرت میں یہ خدمت کرتا ہوں تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا یعیش یعیش یعنی زندگی ایک اچھا نام تھا آپ صلی اللہ نے فرمایا آؤ اور تم دوہو تو آپ خدمت میں بھی اس کا خاص کیار رکھتے تھے کہ بورا نام والے سے خدمت ہی نہیں لیتے تھے اور اچھا نام ہوتا تھا اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے اندر معمول کرتے تھے بہرحال نام کے بڑے اثرات ہیں ہم لوگوں نے اس کو بہت نارمل سمجھ لیا کہ کچھ بھی نام رکھو کسی پر بھی رکھو کسی کا نہ ہو ایسا نام رکھو دیکھی جائے گی آئندہ پھر اس کا بکتان بلاخر ماباپ کو بڑھاپے میں بگتنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے برے نام سے محشر میں اس کو پکارا جائے گا تو شاید اولاد بھی ماباپ کو کوسے گی کہ لوگوں نے اپنی اولاد کا نام کتنا اچھا رکھا اور آپ نے ہمارا نام برا رکھا اللہ تعالیٰ اس طرف بھی ہم کو توجہ کی توفیق اتا فرماوے و آخر دعوانہ دے شمد